اسلام علیکم بیئر فرنڈز مائلی میز آسف اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر آسف جی یوٹیوب چینل دوستو ڈیو ویڈیو کے ساتھ آپ سبھی دوستوں کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں یہاں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ سبھی دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم جو ہے ایک نیٹورک کریئٹ کرتے ہیں اس کو کنٹرول کیسے کریں اس کو مینج کیسے کریں اس کو یوزر تک پہنچ جائیں ایک مکمل پرائیویسی اور ایک سیکیورٹی کے ساتھ بھرپور سیکیورٹی کے ساتھ بلکل سیکیور نیٹورک کیسے پہنچ جائیں اگر ایک یوزر چاہ رہا ہے اس کے پاس 1 ایم بی پیس کا پلان جائے 2 ایم بی پیس کا پلان جائے 5 ایم بی پیس جتنی سپیڈ آپ اس یوزر کو دیں آپ اس یوزر کو چاہیں ویٹس ایپ کو استعمال کرنے کے لیے جس پیکج دینا چاہیں فیس بک اونلی یوز کرنے کے لیے پیکج دینا چاہیں یا پھر آپ جس طرح سے بھی چاہیں اپنی مرضی کے پیکجز کریٹ کر سکتے ہیں اس کی مدد سے اس کے لیے آپ کو کیا یوز کرنا پڑے گا میں آپ سبھی دوستوں کو ریکمنٹ کروں گا میکرو ٹک کے راوٹر بورڈ چاہے مہنگے والے راوٹر بورڈ ہیں چاہے لو کٹ اگریز بارے میکرو ٹک کے راوٹر بورڈ ہیں ڈیفرنٹ ان سبھی راوٹر بورڈ میں یہی ہے کہ جو میکرو ٹک راوٹر بورڈ الیون ہنڈرڈ ہو گیا اس سے بڑھ کر جتنے بھی میکرو ٹک کے راوٹر بورڈ ہیں تو ان کے جو ہے سوچ جو زیادہ ہوتی ہیں پی اوئی سوچ ان کے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ان کی پرائز بھی زیادہ ہوتی ہے باقی بات کی جائے ان کے لائسنس ورزن کی تو آپ اگر آپ ایک لو بجٹ کا میکرو ٹک کا راوٹر بورڈ استعمال کرتے ہیں جس میں پی اوئی سوچ کسی کے پانچ ہو جاتے ہیں کسی کے تین ہوتے ہیں کسی کے دو بھی ہوتے ہیں تو آپ لو کٹگری میں چلے جاتے ہو لو بجٹ میں چلے جاتے ہو تو ڈیفرینٹ جسٹ یہی ہے کہ بھئی جس کے زیادہ پی اوئی سوچ ہیں ان کی جو وہ ہے وہ پرائز بڑھا دیتے ہیں ان میں پروسیسر کچھ ہائی ہوتے ہیں اس کی مدد سے آپ کچھ زیادہ یوزر جو ہے وہ ہینڈل کر پاتے ہیں جو ہے میکرو ٹک کا لو کٹگری کے راوٹر بورڈ جتنے بھی ہیں ان کی مدد سے ان کے پروسیسر تھوڑے کام لیکن ان میں سوفٹیئر اور انٹر فیس بلکو سیم ہوتا ہے لیکن ان میں پروسیسر بڑھا دیے جاتے ہیں وہ کچھ زیادہ جو ہے وہ سٹرونگلی کام جو ہے وہ کرتے ہیں جو بڑے والے راوٹر بورڈ ہیں جو کام بجٹ کے جو راوٹر بورڈ ہیں ان میں پروسیسر تھوڑے کام اور پی اوئی سوچ بھی کام اور اس میں جو ہے بلکل وہ بھی ٹھیک چلتے ہیں جو مہنگے والے جو ہائی بجٹ کے راوٹر بورڈ ہیں وہ بھی بلکل ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی نسبت جو لو بجٹ والے ہیں تو انہوں نے یعنی کہ ایسی کٹگری کریئٹ کی ہے آپ ہائی پہ نہ جائیں آپ لو پہ جائیں ایک سٹارٹ کریں تو میں آپ کو ریکمنٹ کرنے جا رہا ہوں میکرو ٹک کے راوٹر بورڈ اور ہم چلتے ہیں ویب سائٹ پہ اور انہی کے بارے میں بھی مزید انفارمیشن جانتی ہیں تو دوستو میں چلتا ہوں ایک لو بجٹ پہ ہائی بجٹ کے بھی میکرو ٹک کے راوٹر بورڈ بھی استعمال کیے ہیں وہ ایک پرسنل ایک سبجیکٹ ہے ایک پرسنل ایک کٹگری ہے جس کو میں فالو کرتا ہوں تو فرنڈز اس ویڈیو میں جو ہے وہ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا میں نے اسے بائے کیا ہے یہ ہے میکرو ٹک کا راوٹر بورڈ ہ ایکس سیریز ہے میکرو ٹک راوٹر بورڈ ہے اور اس کا موڈل جو ہے آہ 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 آ آہ آہ آ آہ آہ آر بی سات سو پچاس جی آر تھری یہاں پر بوڈل بھی ہے اور ہم کرتے ہیں اس کی آن باکسنگ بھی کرتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کی مدد سے آپ جو ہے وہ کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں رہی بات کے اگر نئٹورک کو مینج کیا جائے تو آر بھی بہت ساری کمپنیز ہیں جیسا کہ ایک تو میکرو ٹک ہو گیا جو آہ آہ پرسنلی ایک لوکل نئٹورک ایریا اگر آپ کریئٹ کرنا جا رہے ہیں اگر آپ ایک بزنس کمپنی کریئٹ کرنا جا رہے ہیں تو اس کے لئے یہ بھی ایک بیسٹ یعنی کہ سیلیکشن ہوگی میکرو ٹک کے روٹر برڈ کی تو اس سے بڑھ کر آپ جو ہے اگر آپ ایک بہت ہی بگ بزنس کرنا جاتے ہیں اس کے لئے جو ہے وہ آپ کو کس ٹائپ کے سوچ کی ضرورت پڑے گی اس میں زبردست کمال کے جو ہے ان کے سوفٹیئرز ہوتے ہیں وہ کافی لینٹھی ہو جاتا ہے رہی بات سسکو کے بھی جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے کمپنی ہے سسکو ہوگی اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں ان کے بارے بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ آہستہ آہستہ جانیں گے یہ سریز جسٹ اسی لئے سٹارٹ کی جاری ہے کہ ہم ویلس آوٹڈوٹ کنیکٹیویٹی کے لئے بہت سارے راوٹر بھی لگا لیتے ہیں بہت خوشکا لیتے ہیں لیکن ایک نیٹورک ہے ہم اسے مینج کیسے کریں مینج کرنے کے لئے جو راوٹر بورڈ استعمال ہوتے ہیں جو پیوئی سوچز استعمال ہوتے ہیں گیٹوے کے ذریعے اگر آپ کسی کو انٹرنیٹ دیانا چاہ رہے ہیں ویلس کنیکٹیویٹی اور لاغ ان پاسفرٹ کے تھوہ اگر آپ جو ہے وہ ایک نیٹورک کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آہ اکاؤنٹس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک بینگنگ سسٹم ہو پیمنٹس کا سسٹم ہو ایس ایم ایس کا سسٹم ہو ای میل کا آٹو ایس ایم ایس ای میل کا سسٹم ہو نوٹفیکیشن کا سسٹم ایک یوزر جو ہے وہ اگر آپ کے نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہے آپ سے اس نے انٹرنیٹ لیا ہوا ہے اس میں جو ہے یوزر جو ہے اس کو مکمل سہولت پروائیڈ کی جائے اس کو پتہ لگے کہ بھی میں انہیں آہ فیفٹین جی بی کا ایک دیٹا لیا ہے انٹرنیٹ لیا ہے اور میری سپیٹ ٹو ایم بی بی ایس ہے میں کتنا یوز کا چکا ہوں یہ سب سیٹ اپ جو ہے انہیں میکرو ٹک روٹر بورڈ میں ہی آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے تو آج کی ویڈیو فینلی آج ہم جو ہے اس پہ ڈسکس تو میں نے تھوڑا سا کر دیا آئندہ آنے والے ویڈیوز میں تو ہے بہت ساری ڈیٹیلز بنا دیں جانا ہو اور بہت ہی انٹرسٹنگ سریز ہونے والی ہے اور فینلی آج جو ہے میکرو ٹک روٹر بورڈ کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں اور جتنے بڑے روٹر بورڈ ہیں ان کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں اور لوگ ٹیکریڈ کا روٹر بورڈ کے بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں اور سپیشلی جو انباکسنگ ہوگی میکرو ٹک کا روٹر بورڈ آر بی سات سو پچاس جی آر تھری اور اس کی انباکسنگ کرتی ہیں تو چلیئے شروع کر دیتے ہیں let's start it جیہاں تو فینڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ایچ ای ایک سریز میکرو ٹک روٹر بورڈ اس کی انباکسنگ میں کرنے جا رہا ہوں یہ موڈل ایچ ای ایک سریز ہے میکرو ٹک کی روٹر بورڈ ہے آر بی سات سو پچاس جی آر تھری تو اس طرح سے سیمپل سی اس کی پیکنگ ہے تو یہ رہا بھی آر بی سات سو پچاس جی آر تھری روٹر بورڈ ہے میکرو ٹک کا اور پانچ پورٹیں ہیں اس میں تو پی او ای سویچ اور ایک انٹرنیٹ کی اور باقی جو ہیں ایترنیٹ جو جتنی بھی پورٹیں ہیں وہ سب ہی انٹرنیٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں اس کے ویک سائٹ پہ اس کا وڈل بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے یہ کچھ مینیو دیا گیا ہے اور دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کیا رسیب ہوتا ہے یہ ہے میرے خیال میں یہ ہے پی او ای اڈاپٹر جو کہ 24 وولٹ 1 امپیر کا ای ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ سبی دوستو کے لیے ضرور نالج کا باعث بنی ہوگی مزید اس طرح کے اگر آپ ٹیک ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں نیٹ ورکنگ کورس مکمل لرن کرنا چاہتے ہیں تو یار سبسکرائب کر دیجئے دیر مت کیجئے مسٹر آسو جی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ